اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ مضمون جو ہے ان صورتوں کا بہت اہم یہ تصویر سے مراد کیا ہے ایک تصویر تو وہ ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ تصویر کوئی ہو تو وہ مصور کے کمال فن یا اناڑی پن کا گویا کہ اپنے زبان سے اظہار کر رہی ہے آپ دیکھتے کہہ دیں کسی اناڑی کی بنائیوی تصویر ہے یا آپ چھینے صاحب کسی بڑے ماہر فن مصوردہ بنایا ہے گویا کہ تصویر اپنے مصور کے کمال فن یا اس کی عدم مہارت پر دلالت کر رہی ہے اگر کمال فن پر کر رہی ہے تو گویا کہ زبان حال سے وہ تصویر اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے اس معنی میں کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود سے گواہی میرا پیدا کرنے والا میرا سانع میرا خالق میرا باری میرا مصور ہر عید سے پاک ہے ہر نخص سے پاک ہے ایک ہستی ایک کامل ہے اس کے علم میں اس کی قدرت میں اس کی حکمت میں کہیں کوئی کمیل یہ تصویر حالی ہے زبان حال سے اور جیسے کہ سورہ من اسرائیل میں ہم دیکھ آئے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہر ایک شہد اس زبان دیو سورہ حامی مسجدہ میں بھی الفاظ آئے ہمارے ہاتھ پاؤں کہیں گے آج ہمیں اس اللہ نے زبان دے دی اس نے ہر شہ کو زبان دی ہے تو ہر شہ کے بھی زبان ہو سکتی ہے سورہ من اسرائیل میں تھا تو زبان حال والی تصویر تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے ہو سکتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ایک کوئی دوسرا پہلو بھی جو ہماری سمجھ میں بالا کرتا ہے وہوالعزید الحکیم یہ دو اسماق دفتالہ کے بار بار آئے ہیں بہت مرتبہ آئے ہیں اور ان صورتوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے بہت اقرار ہوگی ان کی اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک پر یہ کہ یہ دو اسماق جو ہیں اس اعتبار سے ان کا جوڑا جو ہے معنوی اعتبار سے بہت اہم ہے العزیز وہ ہستی جس کا اختیار مطلق ہے لیکن ہمارا تصور یہ ہے کہ جہاں اختیار زیادہ آ جاتا ہے کرپشن آ جاتی ہے چنانچہ پولیٹیکل سائنس کا تو ایکسیم ہے یہ فارمولا ہے آثورٹی تینز تو کرپٹ اور ایڈسولیوٹ آثورٹی کرپس ایڈسولیوٹلی لہذا ساری جو کوشش ہوتی ہے دستور بنایا جاتا ہے چیکس ان بیلنسز جہاں اختیار ہے وہاں پہ کوئی چیکس ان بیلنسز بھی ہونا چاہتا ہے اللہ پر کوئی چیک ان بیلنس ہوئی نہیں سکتا کس کا ہوا تو وہ اختیار مطلق العزیز اس کو بیلنس جو شیط ہے وہ الحکیم بھی ہے اس کی حکمت بھی قابل ہے اس کا کوئی سینگ اس کا کوئی فیصلہ اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں یہ دونوں گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے العزیز الحکیم لہو ملک سماوات واللہ کیونکہ اس میں ببارکہ میں خاص طور پر دین ایک دین کی حیثیت سے جس میں ایک نظام پورا نظام زندگی آئے اور حکومت میں اس کے اندر شامل ہو اللہ کی حکومت لہذا یہ شانے جو ہے خاص طور پر نمائی کی جائیں گی لہو ملک سماوات واللہ اس کے لیے ہے آسمان ورزمین کی پادشاہی کیوں ہی ویمیت وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے وہ ہر چیز پر قابل ہے اس سورہ مبارکہ کی پہلی چھے آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ پورے قرآن میں اس اعتبار سے منفرد ہے کہ بلند ترین سطح پر انتہائی جامعیت کے ساتھ فلسفے اور منطق کی بلند ترین سطح پر صدق اللہ العظیم یہ پھلی چھے یہ تھا ہے یہ پھلی چھے موسیقی